جو یہ نئی حکومت ہے یہ اس کے آنے سے کچھ ہو یعنی کہ ریڈ میں بدلا ہو آیا ہے نیچے آیا ہے جب ریڈ اوپر گیا ہے ریڈ اوپر چلے گیا ہے ریڈ اوپر چلے گیا ہے نئی حکومت کی وجہ سے روبری ڈیڑھ سو روپے کی پائیا ہے چھے سو روپے کی لوگ چھے سو روپے کی لوگ یہ نئی گورمنٹ ہے نا جو ہم سی یہ ہے اپنے گانڈ مرواری ہے سیدھی سی بات ہے اچھا اور کچھ نہیں ہے ہلو نمش کار انجل شرام فرنس ویلکم ٹو مائی نیو ویلوگ تو بھائی صاحب آج جو ہے نا موسم بہت زیادہ زبردست بنا ہوا ہے اور میں جا رہا ہوں شہر کی طرف اور جو ہماری روڈ ہے بھائی اتنی زیادہ زبردست ہے کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں اتنی زیادہ زبردست ہے روڑی یہ دیکھ لیں گے تو بھائی جاتے وغیرہ بہت زیادہ ہیں اور ہیلمٹ جو ہے میں نے آگے ٹینک پر رکھا ہوا ہے تو میں نے سوچا کہ بھائی پہلے ویلوگ کے انٹرلیکشن کر لیتا ہے پھر ہیلمٹ بہنیں گے ٹھیک ہے ہیلمٹ اگر پہن لیا تو پھر ہیلمٹ نہیں بنے گا تو پھر اس لیے میں نے ہیلمٹ کو جو ٹینک پر رکھا ہوا ہے روڈ دیکھ لیں گی کتنی زبردست ہے روڈ بہت زیادہ زبردست ہے ٹھیک ہے نا ابھی ہمارا ایک فرن ہمارا انتظار کر رہا ہے تو اس کو لیں گے ایک اور لڑکا ہے میرا دوست ہے وہ انتظار کر رہا ہے میرا اس کو ہم پک کریں گے اور پھر چلیں گے ساتھ میں تو جی گئے ابھی ہم پہنچ چکے ہیں تو یہاں پر وہ لڑکا آنے والا ہے تو اس کو لیتے ہیں اور پھر ہم نے جانا ہے رحمیار خان میں تو آج جو ہے راستہ اور میں نے لیا جو پہلے راستے سے میں جا تھا اس راستے سے نہیں جا رہا ہوں بلکہ ایک نئے راستے سے جا رہا ہوں کیونکہ میں نے اس لڑکے کو پک کرنا تھا پھر اس کی گھر کی طرف میں آیا ہوں اور ادھر جو سرسو کا خیت ہے اور ادھر میں روڑ چلی گے تو ہم اس روڑ سے ایسے جائیں گے روڑ کا اس روڑ سے ایسے آنے والا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کا میں ویٹ کر رہا ہوں اور جیسے ہی وہ آتا ہے پھر ہم جلدی سے نکلتے ہیں ٹائم اس وقت ساڑھے چار کا ہو رہا ہے یہ ایس کریم ہم نے دول لیا ہے ستر ستر روپے کے بہنے والا ہے یہ ایس کریم ہم نے دول لیا ہے ستر ستر روپے کے بہنے والا ہے بنا کر دی ہے اور یہ ایس کریم لیئے سردی آج ہے تھوٹے چھنڈ بھی ہے اور ٹھانے میں جوانے یہ کھانے کا اپنا ہی مزا ہوتا ہے ایسے نا بھائی کیا نام ہے جمن ایس کریم ہاں جمن ایس کریم پوری بناہنا کتنا بناہ رہے ہیں بناہ یہ جی یہ کپ پراغ دے بناہ کپ پراغ ہو گئے اور فرودے بناہ فرودے بناہ statistی دوکان دوکان و کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پر دوکان کے کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کے جالة پوری چلاتے ہوئے جی چالی سال weekends چالی سال کے چالی سالسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسل چواری م snapping میں نے ایک وقت پر پہلے بنلل کے یہ طابعت ہے من اللہ لکہ کیا نام بھائی آپ کے 벚ان خên sont количе时 آپ کی ضرورت ہے gesprochen کتنا عرصہ ہو گیاrolog. یہ مرے پیدا ہونے سے پہلے کی آج بہت in flames کی ایک ہے یہ آیس ایسer کریم ہم نے کھائی ہے اور شروعا میں ٹھین میں ریجب کھانے کا مزا ہے میں وہاں ہے بہت اللہ کی پڑا کرنیا ہے اللہ کی śی getsیا لیکن نہیں که بھی لگ رہی ہے وہ خاتاں بہت ایک چلہ رہا ہے مزا آ رہا ہے یعنی کی میں جب بھی آتا ہوں لے میں آرسیڈی میں یہ ضرور یہاں پہ آیسکریم totally بخواست کر جہا رہا ہوتا ہے پہلے نا ہمارا پلانتا کو بریانی بغیرہ کھانے کا بھائی نے کہا بریانی نہیں کھاتا ہے آئیس کریم کھاتا ہے ہاں تو آئیس کریم کھائی ہے بہت ہی مزدار ڈیسی لگ رہی ہے آئیس کریم ہم نے کھا لی ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں جی گھر کے طرف تو ہم نے تھوڑا کام آئے تھے تو کام آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا ہے تھوڑا پرسنل کام تھا وہ ہم نے کر لیا ہے اور لوگ بھی زیادہ نہیں چھوٹ کر پائے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم لیٹ ہو رہے تھے ٹھیک ہے نا تو ہم نے تھوڑا جلدی جلدی سے پہلے جو کام ہے وہ کر لیتا ہے پھر لوگ وگر آباد میں جوہاں کرتے رہیں گے اور یہ دیکھا ہے یہ رحمیار خان سیٹھی ہے بہت کلین ساؤ سترا سیٹھی ہے یہ دیکھا ہے اور یہ ہے دعا چو کسے دعا چو کہتا ہے ابھی ہم آگے جا کر رکھیں گے وہاں پر سبزی مارکٹ میں اور وہاں پر جا کرنا آپ کو پھلوں کے اور سبزی کے جو ریٹ وگرہ ہے پرائز وگرہ ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ پاکتار میں سبزی وگرہ کتنی زیادہ مہنگی چالی ہے سبزی چالی ہے ابھی رمضان کا مہنہ آنا والا ہے نا تو ریٹ جو ہے پھلوں کے بہت زیادہ ہائی لیول پر چلے جائیں گے تو یہ دوستو ابھی ہم موجود ہیں پھلوں والے مارکر میں اور یہاں پر ہم کچھ بھائیوں سے بات بھی کریں گے اور ان سے یہ پوچھیں گے کہ پھلوں کے آج کل کیا ریٹ چلے ہیں اسلام علیکم بھائی بھائی کیا نام ہے آپ پہ تو پھلوں کے کیا ریٹ چلے ہیں کمیوں کا آج کل کیا ریٹ چلے ہیں کمیوں 140 دل پہ چلو رمضان آنے والا تو پھلوں کے ریٹ اوپر گیا ہیں نیچے آئے ہیں یہ پتہ ہوں نہیں ہے ہم مرود ہبروں کیا ہے ہم مرود بھائی یہاں پر ہوریا ہے مرود سوار پہ کلو یا اسو چالی سے پہ něکہ سوار پہ کلو زبینو ہبرکش ہے مرود بھائی کیا ج dünya حلو کیسے کلو ہے بھائی ساٹھر پر کلو ہے یہ نئی حکومت آئی اس کے آنے سے کچھ ہوئی نیچے آئے جار ریڈ اوپر گیا ہے ریڈ اوپر گیا ہے نئی حکومت کی بزارے تو ابھی نئی حکومت آئی ہے اس سے الیکشن تو نہیں کہہ سکتے ہیں سیلیکشن نہیں کہہ سکتے ہیں ہم لوگ شکی اوزاد ہوئی ریڈ کافی زیادہ اوپر چلے گئے ہیں روڑ گئے ہیں حضا مریون وزینی روڑ گئے ہیں تو بلکل صحیح کا آپ نے کیونکہ یہ الیکشن نہیں یہ سیلیکشن ہوا ہے اور آگے بھی جا رہے ہیں جی آگے یہاں پر یہ کونیا اور پالا وغیرہ کی جو سب بھی لگی ہوئی ہے ابھی ہم آگے آپ کو دکھا کے جا رہے ہیں جی اور یہاں پر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کیا ہوا ہے بھائی ہی گئی رکشت اللہ تے ہیں آپ ہی ہم ایسی بیٹھے ہوئے ہیں ایسی بیٹھے ہوئے ہیں سواری ہیں آپ ایسی بیٹھے ہوئے ہیں اچھا اچھا تو یہاں پر دیکھ لیں جی مٹی کے برکن پڑے ہوئے ہیں یہ مٹی برکن بنانے والی میرے خیال بہت شاپ ہوگی رہا ہوگی یا ایسے کچھ لگ رہا ہے اس کے اندر دوانا مٹی کے برکن وزارہ بانتے ہیں اور یہاں پر بھی ایک سببی والی ریڈی ہے یہ بھائی پھول بیٹھ رہا ہے اسلام علیکم پھول کیسا دے رہا ہے بھائی چار سلو پہ کلو ہے یہ آپ کے لگائے ہوئے ہیں یا آپ بھی کہیں سے لے کر آتے ہیں ہم وہ لے کر آتے ہیں یہ بھائی خرید کر مطلب پہ بیچتے ہیں یہاں پر کھربوز کا کیریٹ چلے لہا ہے کھربوز کا کیریٹ چلے لہا ہے کھربوز کا ڈیڑھ سو روپے کلو ہے اور یہ سٹوبری کھربوز کا ڈیڑھ سو روپے کلو ہے اسے چون روپے کلو ہے یہ سٹوبری ray ورہ 600 روپے کلو ہے یہ 600 روپے کلو ہے آپ نے ہمیں کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کے وہاں پر سٹوبری کھربوز کا کیریٹ چلے لڑھ سن کو ہمارے ہوPassando لمسi لڑھ سو پہ کلو ہے ٹھیک ہے titan dadlagen آپ کو تھیل دیکھ inm بہت ہی زودہ ہے جس کے لے یہاں سے گزرنے کے لیے تھوڑا مشکل ہمیں 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 اس کو بس کٹا بس والا لاب بولا جاتا ہے کانپوروڈان یہاں پر بسیں وغیرہ رکھتی ہے تو سواریاں وغیرہ جو یہاں پر بہت زیادہ چٹی ہے یہ بھی بس رکھی ہوئی یہاں پر یہاں سے کچھ سواری لیچے اتریں گے کچھ اوپر چٹیں گے کیسے ہیں بھئیا کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے علو کسے کلو دے رہے ہیں آپ علو یہ 500 کے 6 کلو 500 کے 6 کلو اور پیاز 200 کے 1 کلو اچھا تو نئی گورمنٹ ہے یہ اس کے آنے سے ریڈ اوپر کے ہیں یا نیچے ہیں یہ نئی گورمنٹ ہے جو ہم سی یہ ہے اپنے گانڈ مروا رہی ہے سیدھی سی بات ہے اچھا اور کچھ نہیں ہے جو عمران کھان سچا لیڈر ہے خدا کی قسم ہے وہ کوئی لیڈر ہی نہیں ہے لیڈر ہی نہیں بلکل ٹھیک ہے چودری جویز بڑچ اور ٹھیک ہے چودری جویز بڑچ کی تر حکومت تھی ریڈیو والوں کو آرام سے کھڑا ہونے دیتے تھی یہ ان کے چور سے ابھی ریڈی چھڑوا آ کے لے کے آ رہا ہوں میں پانچ ہزار پر بھر کے اچھا یہ پولیس والے لے کے یہ کمیٹی والے لے کے کے کیوں کیا وجہ کیوں وہ روڑ کے روڑ کے اوپر کہاں کھڑے ہوتے ہو گھر جا کے روزی کریں ہم اپنی یہ بیچنا جو ہے نا بیچنا پھر سٹک پر کھڑے ہوں گے گھر سے باہر کھڑے ہوں گے اچھا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ابھی یہ نئی حکومت آئی ہے یہ تو آپ سب کو پتائیں کہ یہ سریاں بھار چکی تھی یہ سریاں بھار چکی تھی ان لوگوں نے اپنی گانڈ پیش کیا سیدھی سی بات ہے ان لوگوں نے اپنی گانڈ پیش کیا پھر اس لیے ان لوگوں نے حکومت کیا ہے بھائی تھوڑا بھڑکا ہوا ہے میں ابھی پانچ ہزار پر بھر کے آئے ہوں ایک میٹی والے ہمیں ہمیں کھڑنے نہیں دیتے ہمارے بچے ہیں بھائی کیونکہ جو نے ضمیر کیا جاتا ہے بھائی کا کہنا یہ کمیٹی والے جو ہوتا ہیں انہیں بہت زیادہ تنگ کرتا ہے کیونکہ جو نئی گورنمنٹ ہے وہ ان پر کنٹرول نہیں کر رہی ہے نہیں کر رہی اگر آپ نے حکومت کرنی ہے تو سکون سے ہمیں کھڑنے دیں اگلا پونٹ انشاءاللہ آپ کو ہوگا کیونکہ ووٹ دینے کا فیدہ نہیں ہم نے تو ووٹ دیتے ہیں لیکن پھر بھی الیکشنی سیلیکشن ہو جاتا ہے الیکشن ہے جو الیکشن ہو جاتا ہے یہاں پر بیالو والے لیڈی ہے اور دیکھ سکتے ہیں جی عوام کا جو اپینین ہے وہ کس طریقہ ہے عوام کہہ رہی ہے جی بہت زیادہ انہیں ضلیل کیا جاتا ہے بہت زیادہ تنگ کیا جاتا ہے تو ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ابھی سب نے ووٹ اسی ایک امید کے ساتھ دیا تھا کہ ہم ووٹ دیں گے تو ووٹ کے ساتھ کچھ بدلا ہوا آگا کو تبدیل ہی آئے گی لیکن ہمیں نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی تبدیل ہی آئے گی یہ بدلا ہوا آگا کیوں ٹھیک ہے نا عوام بہت زیادہ ہماری تر کی جنتہ دو ہے بہت زیادہ پریشان دلیل ہے تو ہمیر بھائی تر کھڑے ہیں اور ہماری گاڑی بھی تر کھڑی ہے تو اس پر بیٹھتے ہیں اور ابھی ہم نکلتے ہیں گھر کی طرف موسیقی دوست دوست ابھی شام کا وقت ہو چکا ہے اور ابھی ابھی میں آ کر پہنچا ہوں گھر پہ ہلکی ہلکی تھوڑ تھوڑی یعنی کہ ٹھانے بھی پڑھنا شروع ہو چکی ہے ابھی ابھی آئے ہیں گھر پہ اور آج کے ویلوکہ کرتے ہیں پر دی انڈ ملتے ہیں ہم ایک نیکسٹ ویلوگ میں تب تک آپ اپنا کھیا رکھنا بائی بائی ٹٹا